سو ہائی بھائی یوٹیوب فیملی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بے بلکل فٹن فنٹیسٹک ہوں لائک آلویس سو موونگ آن تو آر برائنڈ نیو ویلوگ سو گائز آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں آئے میں ہیں چچا اور ان کی فیملی آئی بھی ہے تو یہاں پہ سیری کا ٹائم قریب ہے اور آپ ہی بنا رہی ہیں مزیدار سی نہاری اور آپ ہی بہت مزیدار سی نہاری بناتی ہیں تو یہاں پہ ہمارے ساتھ کائنات آپی بھی کچن میں ہیں وہ آپی کی ہیلپ کر رہی ہیں اور میں ساست ویڈیو بناتی جاری ہوں اور بس یہاں پہ کائنات آپی ادرک الگ کر کر کے رکھ رہی تھی اور نیمو بھی الگ کر کر کے رکھ رہی تھی اور بس یہاں پہ کائنات آپی ہیلپ کرواری تھی کھڑی بھی اور ساست آپی سالن بھی بنا رہی تھی اور پھر اورہان گازی بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھے اور یہاں آپی کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا تو یہاں آپی کے لئے چائے بن رہی تھی اور پھر آپی نے یہ دھنیا کاٹا اور یہ آٹا مکس کیا اور اس میں ڈالنا تھا کیونکہ اور یہاں پہ یہ ٹائم ہو رہا تھا تین بجنے والے تھے سیری کا بھی ٹائم بلکل قریب تھا اور آپی نہاری بہت مزی کی بناتی ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نہاری کی ریسپی بھی ہم ضرور شیئر کریں گے اور فلحال آپ یہ ایسے ویڈیو میں ہی دیکھ لیں آپ کو کلر سے بھی پتہ لگ جائے گا کہ کتنی مزی کی نہاری بنی ہے اور یہاں پہ نہاری میں پانی ڈال دیا تھا اور بہت مزی کی ویسی یہ پکی تھی اور اسی پی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم ضرور شیئر کر دیں گے اور یہاں پہ اس میں آپی آٹا ڈالیں گی کیونکہ آٹا ڈالنے سے ہی نہاری جو اگاری ہوتی ہے اور رائنگ روم میں سمرین نے چادر بچھائی تو اورحان کازی جو ہے چادر پہ آکے کھڑے ہو گئے کھینے لگے پھر سمرین دسر خان لگا رہی تھی اور اتنے میں انکل بھی آگئے تھے پھر انکل گاڑی اندر کہہ رہے تھے کیونکہ سیری کا ٹائم ہو چکا تھا اور یہاں سمرین نے پلیٹس وغیرہ سب کچھ رکھتی تھی اور بچے جو ہے سب رائنگ روم میں ہی بیٹھے ہوئے تھے پھر یہاں پہ آپی آدھاک وغیرہ سب الگ کر کر رکھ رہی تھی کیونکہ تین جگہوں پہ رکھنا تھا دسر خان پہ تو اس وقت سے آپی الگ کر رہی تھی سب کچھ اور یہ ہمارا سالنڈ ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپی کھانا نکال رہی ہے کیونکہ تقریباً ساڑھے تین تو ہوئی چکے تھے اور سیری کا وقت جو ہے روز کم ہوتا جا رہا ہے تو سب نہیں روزہ رکھنا تھا ماشاءاللہ سے تو یہاں پہ پوری تیاریاں ہو رہی تھی روٹی الگ کر رہے تھے اس میں دسر خان میں لکھ رہی تھے تاکہ روٹی جو ہے وہ تھنڈی نہ ہو جائے اور یہاں پہ ماشاءاللہ سب بیٹھ چکے ہیں سیری کرنے کے لیے بہت رونک لگی بھی تھی گھر میں اور کافی مزہ بھی آ رہا تھا اور اپنوں کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے ویسے بھی جب اپنے ساتھ ہوتے ہیں گیٹ ٹو گیدر ہو جاتی ہے تو بس اور یہاں پہ سیری جو ہے شروع ہو چکی تھی سب کھا رہے تھے اور یہاں پہ آج افطار میں افطار کے ٹائم پہ انکل کے لیے کسی نے ان کے فرنڈ نے ان کو یہ گفت بھیجا کسر شریعہ جس میں ان کی پسند کی بھی چیزیں تھی اور دہی پڑے اور بھی بہت خوشتا آپ لوگ ویڈیو میں آ کے دیکھی گا تو یہاں پہ میں اس کو کھول رہی ہوں اور آپ لوگ کو کھول کھول کے دکھا رہی ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور آپ لوگ دیکھیں اور یہاں روزہ کھولنے میں جو ہے بس دس منٹ رائے گئے تھے تو یہاں پہ میں چیزیں سیٹ کر 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 رکھی تھی جگہ بنا رہی تھی اور ہم لوگ بھی کچھ چیزیں لے آئے تھے اور پھر جب ہم لوگ گھر آئے تو ہمیں پتا چلا کہ انکل کے لیے بھی آئینی ہیں چیزیں ان کے فرنڈ نے بھیجوائی ہیں اور آج آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو ہسپیٹل گئی نہیں تھی وہ انہیں ڈرپ لگی ہے تو آپ لوگ دعا کریں گے وہ جنتی سے سہتیاب ہو جائے ہم کی طبیعہ صحیح ہو جائے انہیں فیور ہو رہا تھا اور فلو ہو رہا تھا بہت زیادہ تو بس آپ کو ڈرپ لگوا کے ہم پھر افتار کا سامان لیتے ہوئے آئے تھے اور گھر آئے تو یہ بھی سامان آیا ہوا تھا گھر پہ تو بس یہاں پہ میں ساری چیزیں پلیٹ میں نکال نکال کے رکھ رہی ہوں موسیقی موسیقی تو گھر بس آج کا ویلاغ اتنا ہی تھا یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ویلاغ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا اور ملیں گے آپ نیکس ویلاغ میں یا ریسی پی میں اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی